بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کلتوں کے ذریعے سے مصنف اس کا جواب دینا چاہتے ہیں پچھلے درس میں ہم نے یہ بتایا کہ بھئی اگر ارادہ تشریعہ اور ارادہ تکوینیہ ایک ہو جائیں تو اس صورت میں اطاعت اور ایمان محقق ہوتا ہے اور اگر ایک نہ ہو تو اس صورت میں کفر اور اسیان محقق ہوتا ہے بے الفاظ دیگر اس کا خلاصہ یہ تھا کہ بھئی اطاعت اور ایمان بھی جو وہ ارادہ خداوندی سے ہے جو ارادہ تکوینیہ ایک کفر اور اسیان بھی جو وہ ارادہ تکوینیہ یعنی ارادہ خداوندی سے پیدا ہو اور ایمان جو ہیں وہ خدا کے ارادے سے محقق ہوتے ہیں تو بھئی تکالیف کس طرح سے عبد کے اوپر آتی ہے بے الفاظ دیگر ایک اچھی چیز کے اوپر تکالیف کا معلق کرنا متعلق کرنا کہ جو اصلاً مقلف کے اختیار سے باہر ہے یہ صحیح نہیں ہے بہتا کہتے ہیں کہ اگر ایمان اور کفر ارادے غیر قابل تخلف الہی سے متعقق ہوتے ہیں تو تکالیف کا ان کے ساتھ تعلق پیدا کرنا محار ہے کیونکہ یہ دونوں جو ہیں مقلف کے اختیار سے باہر ہیں دائرے اختیار الہی میں آتی ہیں اگر خدا کا ارادہ ہوا تو انسان مومن ہو جائے گا اگر خدا کا ارادہ ہوا تو انسان کافر ہو جائے گا تو یہاں پہ انسان کا اپنا اختیار تو نہیں ہے حقیقت میں وہ بیس اگر وہیں تک باقی رہتی تو کافی تھی اب مکلف نے مصنف نے زیلی عباس میں یہ اختیار اور جبر والی جو ہے نا وہ صورت کو بیس کو اس سمت میں لے گئے ہیں اور آخر میں جو اس کا نتیجہ مصنف نے نکالا ہے وہ اچھا نہیں ہے بہرحال اشکال یہ ہوا کہ بھئی اگر ایمان اور کفر غیر قابل تخلق پذیر ہیں کیونکہ ارادہ تقوینیہ الہیہ سے مربوط ہیں تو تقالیف اس سے تعلق اس طرح سے پیدا کرتی ہیں یہ تو مکلف کا اختیار تو ہے ہی نہیں تو مصنف اس کا جواب یہ دیتے کہ بھئی اگر ایمان اور کفر ہم کہتے ہیں کہ ارادہ الہیہ تقوینیہ سے متحقیق ہوتا ہے اور یہ ایک عمر غیر اختیاری ہے لیکن اس کے مقدمات جو ہیں وہ اختیاری ہیں تو مکلف اگرچہ خود کفر اور عیسیان کو اختیار نہیں کر سکتا لیکن اس کے مقدمات کو طے کر سکتا ہے نہ اب اگر مکلف نے ان مقدمات کو خود اختیار کی آئے تو ولو ان کے اس کا جو انتہا ہے وہ عمر غیر اختیاری پہ ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ خود اس نے اس کو چوائس کیا ہے مقدمات کو طے کرنے کی وجہ سے لہذا کہتے ہیں کہ الامر اللہ ذی ینتہی الامر الاختیاری ینتہی الہ الاول اختیار کہ وہ عمر کے جو خود شروعات اس کی آگا اس کا اختیار کے ساتھ ہو لیکن انتہا اس کی غیر اختیاری ہو تو اس کو غیر اختیاری نہیں کہا جاتا فیسال کے طور پر ایک بندہ جو چھت سے اپنے آپ کو پھینک رہا ہے نیچے گر رہا ہے تو جب وہ نیچے گر رہا ہے تو اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک سکے ہم کہیں بھئی یہ کیوں مر رہا ہے یا اس کو چوٹ کیوں لگ رہی ہے یہ تو اس کے اختیار میں ہی نہیں تھا اب جو ہے وہ غیر اختیاری ہے لیکن اس کا سیڑھیوں پہ چڑھنا چھت کے اوپر آنا وہاں سے اپنے آپ کو پھینکنا یہ ساری چیزیں اختیاری تھی یا نہیں اگر وہ ساری کی ساری چیزیں اختیاری تھی تو اب اس کا غیر اختیاری کام جو ہے نا وہ انجام دینا یا اس سے سرزد ہونا یہ اگرچہ غیر اختیاری ہے لیکن شروعات جو کی تھی جو مقدمات ہے اس نے تو اس نے اختیار سے انجام دیئے لہذا کہتے ہیں کہ مقدمات اختیاریہ کے ساتھ جو ہے نا اس کو انجام دینا جب یہ عمر غیر اختیاری مقدمات اختیاری میں منتعی ہوتا ہے یہ مہارکنی ہے لہذا یہاں پہ اگر کفر ہوتا ہے ایمان ہوتا ہے تو یہ مقلق ہے اپنے اختیار کی وجہ سے کیونکہ اس نے اس کو اس طرح سے اختیار کیا ہے لہذا کہتے ہیں ان کلتا ہے اگر تم کہو ادا کان الکفر والاسیان والیطاعت والایمان کہ جب کفر اور اسیان اسی طرح سے اطاعت اور ایمان جو ہے بے ارادت ہی تعالی وہ اللہ کے ارادے سے ہے اللہ تی لا یقادو تتخلف عن المراد کہ وہ اطاعت اور کیا کہنے ایمان وہ ارادہ کے جو مراد سے جدہ نہیں ہوتا بے الفاظ دیگر ارادے تکوینیاں تو فلا یا سیوانیت اللہ کا بہت تکلیف تو اس صورت میں جائز نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس ارادے کے ساتھ تکلیف کا تعلق پیدا ہو بے الفاظ دیگر انسان کافر ہونا انسان کا متی ہونا وہ اس کے اختیار سے باہر ہوگی اس سے یہ تکلیف دینا اس کو صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ تو ارادے الہیہ سے ہوتی ہے لیکہ ہونے ہاں خارجتاً انہیں لے اختیار ہے کیونکہ وہ ارادے الہی جو ہے وہ انسان کے جو ہے انہیں اختیار سے تو خارج ہے علمو تبر فیئے اقلت جو تکلیف میں جس کا ہونا ضروری ہے کہ میں تکلیف تب صحیح ہے جب اختیار ہو ایک بندہ مجبور ہے اس کو تکلیف دینا اقلن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے کل تو مقلب جواب دیتے ہیں مصنف جواب دیتے ہیں کہتے ہیں انہم آیا خروج و بغالک آنے لے اختیار کہ یہ اگرچہ غیر اختیاری ہے لیکن یہ اس کا غیر اختیاری برنا اختیار سے خارج ہونا جو ہے ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں لَوْ لَمْ يَكُنْ تَعْلُقُ لِي ارادتِ بِهَا بَسْبُوْ قَطَنْ بِمُقَدِّمَاتِ الْاِخْتِارِی یہ عمر جو ہے غیر اختیاری تب کہلائے گا جب اس سے تعلق کا پیدا کرنا مقدمات اختیاریہ کے بعد بھی نہ ہوتا تو آپ کا اشکال جو ہے وہ لازم تھا بے الفاظ دیگر اگر ہم اس کو اس طرح سے کہیں کہ بھئی آپ جو کہتے ہیں کہ مقلب کے اختیار سے باہر چلا جاتا ہے لہذا محال ہے یہ محال ہونا تب لازم آتا ہے جب اس ارادے سے پہلے مقدمات اختیاریہ نہ ہوتے لیکن اگر مقدمات اختیاریہ موجود ہیں اس ارادے کے بعد اس ارادے سے پہلے تو لازم آتا ہے کہ یہ ارادہ جو وہ اختیار سے صادر ہو وَإِلَّا لَذِمَ تَخَلُّفِ اِرَادَتِهِ اَن مُرَادِهِ تَعَالَىٰ وَگَرْنَا اگر پھر بھی یہ جو ہے نا وہ صادر نہ ہو مقدمات کے طے کرنے کے بعد بھی اگر صادر نہ ہو تو مراج کے ارادے سے تخلف لازم آتا ہے تَعَالَىٰ اَن ذَالِكَ اُلُومًا کبھیرہ اللہ جو ہے اس سے بلند ہے کہ اس کا ارادہ اس کی مراج جو ہے اس کے ارادے سے جدہ ہو جائے اس خلال سے کلام یہ ہوا کہ بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ تقالیف کا ارادہ الہیہ سے منود کرنا یہ سبب بنتا ہے کہ عمر غیر اختیاری پر مقلف وہ تقلیف دی جائے جبکہ وہ اس کے قدرت سے بار ہے ہم کہتے ہیں پھلو ان کے مَا يَنْتَعِ الَحِمْر وہ غیر اختیاری ہے لیکن وہاں تک پہنچنے کے جو مرائلیں وہ سارے اختیاری ہیں اور ان کا اختیاری ہونا ہے اس تقلیف کے تعلق و محال نہیں کرتا اس کے بعد جو ہے اگلا ایک اشکال ہے ان کلتا اور کلتو یہ واقعاً اپنی جگہ پہ ایک بحث ہے جو مصنف علیہ رامہ کو نہیں چھرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ بھئی خفر اور ایمان آپ کے قول کے بمطابق کہ آپ نے جس کو بیان کیا کہ یہ ارادہ الہیہ کی وجہ سے ولو وہ مقدمات کے بات ہیں ارادہ الہیہ اور ارادہ ازلیہ اور مشید الہیہ پہلے سے موجود تھی وہ کیا تھی وہ اس شخص کے کیا کہتے ہیں مومن ہونے کے اوپر تھی یا کیا کہتے ہیں کافر ہونے کے اوپر تھی وہ ارادہ جب محقق ہوتا ہے تو یہ ارادہ اور اس کے مقدمات اس کے بعد جو ہے نہ ہوتا ہے ہوتے تو جب ارادہ الہیہ ایک شخص کے لئے کفر کے لئے موجود ہے تو اس کے لئے کس طرح سے معافضہ ہو سکتا ہے بے الفاظ دیگر آپ کے کلام سے اگر ہم خلاصتاً اس کال کو بیان کریں تو یہ ہے جب ارادہ ازلیہ اور مشید الہیہ ان لوگوں کے کفر یا ایمان کو ولو بل اختیار پر پہلے سے موجود ہیں پہلے سے موجود ہیں یعنی ارادہ ازلیہ موجود ہیں تو مقلف کا ارادہ ایمان اور ارادہ کفر ولو مقدمات اختیاریہ کے بعد بھی کیوں نہ ہو کوئی تاثیر نہیں رکھتا اب جب ارادہ الہیہ کفر اور اس کے موپر آ گیا تو اس صورت میں معاقضہ جو ہے وہ ہے کہ عمر غیر اختیاری پہ ہوگا اور عمر غیر اختیاری کے اوپر معاقضہ عبد سے ہو یہ صحیح نہیں ہے مصنف کہتے ہیں کہ یہ اقاب اور معاقضہ جو ہے ایک کفر اور اسیان کا لازمیں کہہ رہی ہے یعنی جب انسان کافر ہوگا یا نافرمان ہوگا تو اس کو سزا تو ملے گی لیکن یہ کہاں سے پیدا ہوئی ہے یہاں سے یہ جو جواب دیتے ہیں یہ قابل اشکال ہے جو امامیہ کے نزدی قبول نے لہذا اس کے اوپر جو ہے جو مبنہ مصنف نے اختیار کیا ہے وہ مشہور امامیہ اور موتزلہ کے رائے کے خلاف ہے اور ایک طرح سے جبریہ نظریہ کی تعاید جو ہے نا وہ ان کے کلام سے ملتی ہے بہرحال سوال یہ ہوا کہ بھئی اگر ارادہ ازلیہ مشید الہیہ پہلے سے موجود ہے تو اس صورت میں کفر اور ایمان ولو بالاختیاری کیوں نہ ہوں لیکن مکلف کا ارادہ تو اس میں کوئی اثر نہیں رہتا ہے جبکہ مصنف کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ بھائی جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کاموں کو انجام دے خدا نے یہ ارادہ تو نہیں کیا کہ یہ حتماً کافر ہو کفر مطلق کا تو ارادہ نہیں کیا ہم کفر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ایمان مطلق کا تو ارادہ نہیں کیا خدا نے مکلف کے ارادے کو رکھا ہے کہ میں تم کیا چاہتے ہو اور جو ارادہ مکلف کرتا ہے خدا اس کے مقدمہ کو فرام کرتا ہے یہ نہیں ہے کہ پہلے سے ایک ارادہ ازلیہ موجود ہے کہ یہ کافر ہوگا یہ مسلمان ہوگا علم ایک علاقہ چیز ہے لیکن ارادہ خدا کی طرف سے موجود وہ ایک علاقہ چیز مثال کے طور پر کلاس میں اگر ایک بچہ عیسائی گئے استاد کو پہلے سے علم ہے کہ یہ فیل ہوگا کیونکہ وہ اس کے عامال کو دیکھ رہا ہے اس کے افعال کو دیکھ رہا ہے اس کے کردار کو دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ یہ فیل ہوگا یہ استاد کے علم ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ استاد نے ارادہ کر لیا کہ اس کو ہر حال بھی فیل کرنا ہے بہت اس کا فیل ہونا بھی اپنے عوال اور افعال کے اوپر سے محیط ہے اسی طرح سے اگر استاد کہتا کہ یہ کلاس میں ٹاپ ہوگا اور پہلی پوزیشن آزل کرے گا تو وہ بھی علم ہے جو ہے نا استاد ہے نہ یہ کہ ہم کہیں کہ بھئی استاد نے جو ہے نا خود ارادہ کر لیا کہ اس کو مجھے پہلا نمبر کرنا ہے چاہے کچھ لکھے آنے لکھے یا مثال کے طور پر اس کو جو ہے نا مجھے فیل کرنا ہے چاہے کچھ لکھے آنے ایسا کوئی ارادہ خدا کا موجود نہیں ہے کہ بھئی پہلے سے ایک بندہ کافر ہوگا چاہے کتنے بھی عمال انجام دے ایک بندہ پہلے سے جہنمی ہوگا کتنے بھی عمال انجام دے کیونکہ یہ ذاتاں جو ہے وہ مثال کے طور پر کافر ہے ایسی کوئی شرط جو ہے خدا کی طرف سے نہیں لیکن مصنف نے ایک دوسری روش کو اپنایا ہے جس کو ہم بیان کرتے ہیں پہلے اشکال کی طرف آتے ہیں مصنف فرماتے ہیں کہ ان کلتر کہ کفر اور عسیان جو ہے وہ اگرچہ کافر اور عسی سے جب جو سادر ہوتا ہے وہ کفر اور عسیان اس کافر اور عسی کے ارادے کے بعد میں ہوتا ہے پہلے وہ ارادہ کرتا ہے اس کے بعد یہ سادر ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ چیز منتعی ہوتی ہے ایسی چیز کے اوپر جو مقلف کے اختیار سے باہر ہوتا ہے یہ کفر اور عسیان ایسی چیز سے نکلتے ہیں جو مقلف کے اختیار سے باہر ہوتا ہے کہتے ہیں کیفہ یہ کس طرح سے باہر نہیں ہوگا وَقَدْ سَبَقَهُمَا الْعَرَادَةُ الْعَزَلِيَا وَالْمَشْيَدُ الْعَلَائِيَا جبکہ اس مقلف کے ارادے سے پہلے اس کے مقدمات سے پہلے بھی ایک ارادہ موجود ہے جس کو ارادہ ازلیہ اور مشید الہیہ کہا جاتا ہے اور اس سے اس کا وہ ارادہ الہیہ اور ازلیہ اور مشید الہیہ ایک بندے کے کفر یا ایمان سے تعلق پیدا کرتی ہے اور وہ تخلیم ناپذیر بھی ہے وَمَا هُو قَيْفَتْ تَصِّحُ الْمُعَخِذَةُ الْعَلَى مَا يَقُنُ بِلَا خِرَتِ بِلَا اختیار تو اس صورت میں کس طرح سے معاقضہ صحیح ہوگا ایسی چیز کے اوپر جو جس کے انتہا جو ہے وہ ایسے عمر غیر اختیاری پہ ہوتی ہے کھل تو مصنف کہتے ہیں میں اس کا جواب دوں گا کہ اکاب جو ہے وہ اس قفر اور ایسیان کے اوپر ہے کہ جو تابع ہیں اس اختیار کے جو مقدمات اختیار سے ناشی ہوتا ہے یا مقدمات فعل سے اختیار مصنف مقلف جو ہے جب مقدمات کو دیکھتا ہے ان کی طرف جب وہ انجام دیتا ہے فعل یہاں سے نکلتا ہے حقیقت میں اگر یہیں تک مصنف جواب دے دیتا تو کافی تھا آگے اگر کوئی چیز ذکر نہ کرتا تو بہتر تھا لیکن یہاں سے آگے جو انہوں نے چیز اپنائی ہے وہ چیز حقیقتا جو ہے وہ حقید جبر کی تائید میں جبکہ ہمارے امامیہ کا جو حقید ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے کول کے مطابق کہ لاجبر والا تفیدہ عمرو بینل عمرین ہے کہ بھی قدرت جو ہے وہ خداوند متعال کی طرف سے احوال کے انجام دہی کے لئے ارادہ جو ہے وہ مقلف کا ہے اور اس ارادے سے پہلے کوئی ایسا ارادہ خدا کی جانب سے نہیں ہے کہ حتمن ایک بندے کے کفر کا ارادہ مول بہرات ان ناشیت ان شکاوات حمل ذاتیت کہ بھئی وہ مقدمات کہاں سے ناشی ہوتے ہیں وہ اس مسلمان یا مومن اور کافر کے شکاواتِ ذاتیہ سے پیدا ہوتے ہیں اللازمتِ لخصوصِ ذاتِ اہمہ جو اس کے ذات کے ساتھ ملازمت رکھتے ہیں فَإِنَّا سَعِيدَ اَسَعِيدٌ فِي بَطْنِ اُمِّهِ وَشَقِئِ اَشَقِئِ اَن فِي بَطْنِ اُمِّهِ کہ بھئی جو سعید پیدا ہوتا ہے مومن پیدا ہوتا ہے اپنے ماں کے پیٹ سے مومن ہوتا ہے وہ جو کافر پیدا ہوتا ہے وہ اپنے ماں کے پیٹ سے جو ہے نا وہ کافر پیدا ہوتا ہے وَنَّاسُ مَعَادِنُ کَمَعَادِ الْعِزَابِ وَالْفِزَةِ لوگ جو ہیں وہ مہادن ہیں کوئی سونا نکلتا ہے کوئی چاندی نکلتا ہے کوئی غیر ہے سونا اور چاندی نکلتا ہے بہلال عادیس کو مصنف علیہ رہا ہے ہم نے کسی اور رخ میں جو ہے نا وہ بیان کیا ہے کما فِي القبر پس یہاں تک یہ ہوا کہ یہ کفر اور رسیان جو ہے وہ شکاوت ذاتی کی پیداوار ہے وَالْزَاتِ الْعِلَى جبکہ ذاتی جو ہے اس کے بارے میں وہ قابل علت نہیں ہے کیونکہ اس کی ذاتی ہے یہ قائدہ آپ کی جگہ بھی صحیح ہے لیکن جہاں پہ مصنف نے اس کی تطبیق کیے وہ صحیح نہیں ہے کفر اور ایمان جو ہے وہ ذاتی نہیں ہے فن قطعہ السوال جب ذاتی ہو گیا تو سوال من قطعہ کہ سعید کو سعید کیوں قرار دیا گیا ہے اور بدبخت کیوں قرار دیا گیا ہے فَإِنَّتْ سَعِيدَ سَعِيدٌ بِنَفْسِ بَنَفْسِ کہ سعید جو ہے وہ ذاتاً سعید ہے اور جو شکی ہے وہ ذاتاً شکی ہے وَإِنَّمَا عُجَدَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى جبکہ خدا نے ان کو سعید یا شکی پیدا کیا ہے حقیقت میں یہ باتیں عجیب کریم ہیں مصنف با این علم و عظمت اور یہ مقام علمی جو ان کے تھا اس کے باوجود یہاں پہ آتے ان کا لڑکڑانا واضح ہے روشن ہے لہذا یہاں پہ کلام کو عربی سے فارسی کی طرف پلٹا دیا کہ کلم انجا رسید سر بشکست کہ یہاں پہ جب کلم پہنچا تو چھوٹ کیا کہ آگے کوئی چیز اس سے نہیں لکھ سکتے ہمارے استاد جو ہیں آیت اللہ مصبی خوی ہو مزاہن فرماتے تھے کہ کلم انجا رسید انجا رسید سر بشکست کاش کلم قبل عظیم کے انجا می رسید می شکست کہ اس سے پہلے کہ کلم یہاں تک پہنچتا یہ مقدماتی تک سے پہلے ہی اگر ٹوٹ جاتا تو یہ جو آپ نے جبریہ آقیدے کی تعاید میں باتیں کی ہیں یہ کرنے کی ضرورت نہ ہوتی اور ایک اچھی اور زبردست کتاب کفایا کے اندر اسی چیز کا پہایا جانا واقعہ نیک آئے پہ کہتے ہیں یہاں پہ کلام جو ہے اپنی جگہ پہ غائم ہوا لیکن اس کے سمجھنے کی قوت وہ بہت سارے دماغوں کے پاس نہیں ہے اور ہدایت اور رہنمائی جو ہے وہ خدا کی طرف سے وہ آ کے ہمیں رہنمائی کریں تاکہ اس مقام پہ ہم صحیح راہ کو اپنائیں بے الفاظ دیگر یہ سارے کی سارے اس چیز کا اطراف ہے کہ بھئی اس سے آگے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے البتہ یہ بھی اپنی جگہ بھی بات ہے کہ یہ ایک کلامی اور عقائدی مسئلہ ہے اس کو فقی حوالے سے قابل حل کرنا یہ ممکن نہیں ہے لہٰذا اس کو علم کلام میں بیس ہونا چاہیے اور مقلف کو مصنف کو اس طرف بیس کو نہیں لے جانا چاہیے تھا تاکہ بہتر تھا بہرحال خدا عنہ مطال ہم سب کو وہ ہمیشہ سرات مستقیم پہ رکھے اور رہنمائی کرتا رہے ہیں وآخر دانا الحمدللہ رب العالمين صلی اللہ علیہ وسلم